بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس کو رکھا ہے اور اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد امت میں دو ڈویزنز ہو گئی ہیں ایک وہ طبقہ ہے میں نام بھی لے لیتا ہوں یعنی جس میں دیوبند اور اہلِ حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی اللہ کسی سے بھی مدد نہیں مانگی جا سکتی اگر آپ اللہ کسی سے مدد مانگیں گے تو وہ آپ مشرق ہو جائیں گے جیسے کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور دوسرا وہ طبقہ ہے جن میں بریل بھی مکبہ فکر ہے اور پھر اہلِ تشریح ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد بھی کہہ سکتے ہیں یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں یا غصر عظم مدد بھی کہہ سکتے ہیں اور یا صالحین سے بھی ہم مدد و استعانت کر سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے امت میں ایک ڈویجن ہے جو ہمیشہ جو علماء ہیں جب بھی وہ ممبروں پر خطاب کرتے ہیں مساجد میں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں تو وہ اس آیت کے مختلف پہلوں پر بات کرتے رہتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں یا اہلِ تشریح ہیں یا دوسرے اہلِ حدیث یا دیوبند ہیں وہ سارے کے سارے اس کو لے کر کے کنفیوز رہتے ہیں اب کنفیوز کیوں رہتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ایک مولانا صاحب ہیں وہ اگر ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کے روز خطاب کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ بیٹھ کر اگر وہ خطاب کریں تو وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو اللہ کے غیر سے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی جائیے اگر آپ مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی ہے تو اس وقت وہ انہی نمازیوں سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی لیکن آپ بھی تو اللہ کے سوا مدد مانگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان سے تو ہم مانگ سکتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے ماتیتل اسباب مدد ہوتی ہے آپ لوگ دور سے مانگتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہوتی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وفات پا گیا ہو اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی دور ہو یا نزدیک ہو زندہ ہو یا مردہ ہو بھئی آپ جس سے بھی مانگ رہے ہیں وہ ہے تو غیراللہی وہ اللہ کے سوا ہی کسی سے آپ مانگ رہے ہیں جو نمازی ہیں وہ خدا تو نہیں ہم عماز اللہ تو آپ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ رہے ہیں وہ جو کوئی بھی ہیں وہ نمازی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے دوست رشتدار ہو سکتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ پیدائش کے پہلے دن سے ہی اللہ کے سوا کسی نہ کسی سے مدد کسی نہ کسی سطح پر مانگ رہا ہے مثلا ایک بچہ ہے بھوکا ہوتا ہے ماں سے دودھ مانگتا ہے دودھ قبول کرتا ہے ہمارے ملک میں سہلاب آتے ہیں سلزلے آتے ہیں تو ہم امریکہ کی مدد لیتے ہیں یعنی کہ ہم یعودیوں اور عیسائیوں کی مدد بھی قبول کر لیتے ہیں ہم سارے قبول کرتے ہیں کوئی فتوہ نہیں لگایا جاتا لیکن لے دے کہ وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی ماتہتہ اللہ اسباب مانگا جا سکتا ہے دور ہو تو نہیں مانگا جا سکتا جو سنتے نہیں آپ کی بات کو ان سے نہیں مانگ سکتے بھئی ان سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا بھئی اگر یہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے تو یہ سوال ہی پھر اب ختم ہو گیا کہ وہ دور ہے یا نزدیک ہے وہ زندہ ہے یا وفات پا گیا ہے وہ مدد کر سکتا یا نہیں کر سکتا وہ آپ کی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا وہ جو کوئی بھی ہے وہ آپ کا چچا ہے مامو ہے دوست ہے بھائی ہے وہ ہے تو غیر اللہی تو اس سے اگر مدد مانگنا شرک ہے تو پھر کسی سے بھی مانگنا شرک ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مانگ سکتے ہیں جو قریب ہے اس سے مانگ سکتے ہیں ماتحیت الاسباب اب مانگ سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے آر ایک سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو بھئی سوال یہ ہے کہ پھر کس سے نہیں مانگی جا سکتی بھئی لے دے کہ وہ جاتے ہیں ان کی سوئی اٹکتی ہے جا کے کہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگ سکتے اور یا علی مدد نہیں کہہ سکتے اور یا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ مدد نہیں کہہ سکتے یا کسی اللہ کے ولی سے نہیں مانگ سکتے بس مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور علیاء سے آپ نہ مانگیں باقی اس کے سوا دو دو ٹکے کے بندے سے بھی مانگیں تو آپ مشرق نہیں ہوں گے آپ امریکہ سے مانگیں یہودیوں سے مانگیں حیسائیوں سے مانگیں کافروں سے مانگیں آپ جس سے بھی مانگیں دونرز کانفرنس کریں سلزلہ زدگان کے لیے دنیا پوری سے مانگتے پھریں دیریہ لوگوں سے مانگیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں ان سے بھی مانگیں تو آپ مشرق نہیں ہوں گے تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اس سطح پر آکے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی بات تو ٹھیک ہے اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے جب آپ سوچتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی بات تو ٹھیک ہے کہ جب ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جی سے مانگتے ہیں لیکن ہمارا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا ہر ایک سے مانگتے ہیں جس سے بھی چاہیں مانگتے ہیں تو اب اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ماتہ اتر اسباب مانگ سکتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں میری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ سنیں گے تو قیامت تک آپ جو ہے نا وہ آپ کو کنفیجن کبھی بھی نہیں ہوگی مرتے دم تک آپ کی جو کنسپچول کلیریٹی ہے وہ ہو جائے گی اب دوسرے جو طبقہ ہے وہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مدد تو مانگتے ہیں تو ہمارا مدد مانگنا شرک کے زمرے میں نہیں جاتا تو الٹی میٹلی جب وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مدد مانگتے ہیں تو اپنے گھر میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو کنفیوز تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اید کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول سے بھی ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں علیاء سے بھی مانگتے ہیں اور دنیا میں بھی لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی تو اس طرح سے دونوں طبقات جو ہیں جو اس آیت کو سامنے رکھ کر صرف خدا سے مانگنے کی بات کرتے ہیں ان کا طرز عمل جو ہے وہ لوگوں سے مانگنے پر ہے خود ان کا جو کول اور فیل میں تضاد ہے اور وہ جو لوگ اس آیت کو پڑھ کے جو ہے وہ کسی سے بھی مانگنے کے اجائز سمجھتے ہیں تو وہ بھی اس بات پر کنفیوز ہیں کہ بھئی اب کریں کیا تو کیا کریں کہ جب ہم تیہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں تو مانگتے پھر ان کو کوئی کلائریٹی نہیں ہے میں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے اور میں جتنے علماء کو بھی میں نے اس ٹاپک پر سنا تو وہ امیشہ انہوں نے ایک کنفیوزن چھوڑی ہے اور میرا دماغ میں ایک تشنگی رہ گئی باقی کہ بھئی بات کلیر نہیں ہوئی اور میرا کل بھی اتمنان مجھے نہیں ملا تو پھر جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طائر القادری ان کے خطابات سنے ان کی کتابیں پڑھی خاص طور پر جو کتاب التحید ہے اس کو پڑھنے کے بعد اور پھر کئی اور کتابیں ہیں ان کی ان ٹاپک پر انہیں پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے میں اس کے اصل فلسفے تک پہنچا ہوں کہ اصل میں ان ڈیپٹ اس کے اندر جو گہرائی ہے وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرنا چاہتا ہے اصل میں آپ کو پہلے وہ بات معنی مفہوم بتا دیتا ہوں پھر اس کی فردر تفسیر میں میں آگے جاتا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ باری طرح سورہ فاتح ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجیے سے مانگتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک مانگنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگنا اور ایک ہوتا ہے مانگنا مخلوق سے مانگنا تو اب یہاں پر کون سا مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور جب بھی اب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ عبادت کا مانگنا ہوتا ہے یعنی کہ اب اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ باری طرح ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا جو مغز ہے دعا مانگنا وہ تجھ سے مانگتے ہیں یعنی کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور آخر پہ جب ہمیں دعا مانگنا پڑتی ہے تو وہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں آپ کو بتائے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور عبادت ہوتی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باری تالہ ہم عبادت بھی تیرے کرتے ہیں ہم لات منات عزہ оبل یا بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہم سیراج کی پوجا نہیں کرتے ہم آگ کی پوجا نہیں کرتے اور کسی پیغمبر کی کسی ولی بزرگ کی کسی کی بھی ہم پوجا عبادت کسی سوا کسی کے نہیں کرتے اور اس کے بعد جب ہمیں بطور دعا جب ہمیں مانگنا پڑتا ہے تو وہ بھی ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں تیرے سوہم کسی کے سامنے دعا نہیں کرتے اب مانگنے کی دو قائنٹس ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگنا اور ایک اللہ کی مخلوق سے مانگنا یہاں رکھ کر میں تھوڑا سا آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھا دوں کہ عبادت کہتے کسے ہیں عبادت کی definition کیا ہوتی ہے عبادت دراصل اس چیز کو کہتے ہیں عبادت کا معنی سمجھ جائے گا تو پھر ہمیں یہ سمجھے میں آسانی ہو جائے گی عبادت وہ ہمارے وہ تمام عمال افعال نیات ہماری وہ تمام جتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جائز پرمسیبل ایکٹیوٹیز جو ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں وہ عبادت کا لاتی ہیں وہ تمام ایکٹیوٹیز اگر اللہ کی خاطر نہیں ہیں تو وہ عبادت سب کچھ ہو سکتا عبادت نہیں ہو سکتی مثلا میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا نماز روزہ یہ تو رب کے لیے ہوتا ہے یہ تو انڈسٹوڈ بات ہے لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جیسے کہ ہم دیگ تقسیم کرتا ہے ایک پولیٹیشن ہے سیاستدان ہے اس نے ووٹ لینے ہیں تو اپنے حلقے میں بریانی کی دیگیں لا کے تقسیم کرتا ہے اور وہ دیگیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں تو اس کی نیت اور انٹینشن یہ ہے کہ لوگ بریانی کھائیں گے اور مجھے ووٹ دے دیں گے تو ایک نوسرا بندہ ہے اسی جگہ پر ہے وہ لوگوں کے لیے اسی طرح کی بریانی اسی دکان اسی شاپ سے لے کے آتا ہے اور وہ بھی تقسیم کرتا ہے اور اس کی نیت اور انٹینشن یہ ہے کہ یہ میں رب کی خاطر کھلا رہا ہوں اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی مخلوق کو کھلانا چونکہ ایک مستعد عمل ہے ایک اچھا عمل ہے تو میں رب کی رضا پانے کے لیے رب کی خاطر رب کو رازی کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں اور رب کی خاطر میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں تو اس بندے کا عمل عبادت بن جائے گا دوسرا وہ بندہ جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے اس کا عمل عبادت نہیں بنے گا تو عبادت دراصل آپ کی نیت ہوتی ہے میں یہاں پہ ایک اور مثال دوں گا کہ اگر فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ کسی صاحب مزار کو جا کے سجدہ کر دیتا اور پورا سجدہ کرتا ہے جیسے کہ آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ دیکھنے والا اس پر شرک کا فتوہ لگائے گا لگن شرک کا فتوہ اس وقت تک نہیں لگتا جب تک آپ اس بندے کی انٹینشن اور نیت نہ پوچھ لیں اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ سجدہ کیوں کیا اگر وہ یہ کہے کہ میں نے صاحب مزار کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا تعظیم ان کیا ہے تو اس کا یہ سجدہ حرام ہوگا حرام کے خاتے میں جائے گا وہ بندہ فاسق و فاجر ہوگا اس پر شرک کا فتوہ نہیں لگے گا اور اگر وہ شخص یہ کہے کہ بھئی میں اسے خدا سمجھ کر میں نے سجدہ کیا ہے اب اس بندے پر شرک کا فتوہ لگے گا وہ مشرک ہو جائے گا تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری جتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جتنے عمال ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے وہ اسے عبادت بناتی ہے یا غیر عبادت بناتی ہے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں میں آپ کو ایک بادت ہوں کہ جب بھی کوئی بھی آیت ہوتی ہے اس کا معنی سمجھنے کے لیے اس کا سیاک و سباک دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا محلے وقوع کیا ہے اس سے پہلے کونسی آیت بیان کی گئی ہے اور اس سے بعد کونسی بیان کی گئی ہے تو اب اس کو دیکھ کر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معنی سمجھ آ جاتا اب میں نے اس سے یہ معنی کیوں لیا کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس سے معنی دعا ہے کوئی عام مانگنا نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتا دیا وجہ کیا ہے کہ آیت کے پہلے اسے میں ہم نے ایک چیز بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مفہوم سمجھایا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جب پہلے اسے میں ذکر عبادت کا ہے تو دوسرے اس کے ساتھ ملکہ جو دوسری آیت ہے اس میں بھی وہ مانگنا عبادت والا مانگنا ہے وہ عمومی مانگنا نہیں ہے جیسے کہ ہم چچا سے مانگتے ہیں دوستوں سے مانگتے ہیں رشداروں سے مانگتے ہیں اگر کسی سے مانگنا شرک ہوتا تو پھر تو ہم میں سے ہر بندہ مشرک ہے اور ہر بندہ دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے آیت کے پہلا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یا اللہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دیکھی کہ امت دو عصوں میں تقسیم ہو گئی ایک ادھر آگئی ایک ادھر آگئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے عصے میں دعا رکھ دیا کہ بارے ہمیں مجھ سے سیدھی راہ کی دعا مانگو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی اسے مدد مانگتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ہم دعا کرتے ہیں کہ باری طالب ہمیں سیدھی راہ دکھا تو اب ہم اللہ سے دعا کر کے تو سیدھی راہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمارے پر احسان کرتے ہوئے ہمیں سیدھی راہ سورہ فاتحہ میں ہی دکھا دی ہے اور پھر دو راہی دکھائی ہیں ایک وہ راہ دکھائی ہے جو سیدھی راہ نہیں ہے وہ دوسری غلط راستہ ہے تو دو راستے دکھا دی ہیں اللہ نے فرما دیا کہ بھئی بجھ سے سیدھی راہ کی دعا مانگی ہے دو راستے ہیں ایک اللہ کی انام یافتہ بندوں کا راستہ ہے دوسرا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے دونوں میں سے پک اینڈ چوز کر لو جس کے اوپر چلو گے میں اسی پر چلا دوں گا آپ کو یعنی کہ پک اینڈ چوز بندوں پر چھوڑ دیا گیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ تعالی نے فرما سکتا تھا کہ میرے انام کا راستہ سیدھا راستہ ہے لیکن اللہ نے یہ بات نہیں فرمایا چونکہ اگر علماء کی بات ہوتی تو علماء سو بھی ہوتے ہیں اور اکل اسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کا بدترین طبقہ میری امت کے علماء ہوں گے فتنہ اور شہر ان سے اٹھے گا اور انہی پر ختم ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ علماء کو بھی سٹینڈرڈ نہیں منایا بنایا گیا اب کہا کیا گیا ہے اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ میرے انام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو تو ان کی راہی اسی دی راہ ہے اور انام یافتہ بندوں کی سادہ ڈیفنیشن یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کے انام یافتہ بندے ہیں انبیاء ہوں اور اولیاء ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ فنماتا ہے کہ ان پر نہیں چلنا جن پر میرا غزب ہوا اللہ کے غزب غزب والے راستے پر نہیں چلنا اب اس آیت کی تفسیر میں مفصیل ہیں کہ بھئی اس سے مراد یہودی ہیں ان کا راستے پر اللہ کا غزب ہوتا ہے اس تفسیر سے میں متفق نہیں ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم تو یہودی نہیں ہیں اور ہمارے یہودی ہونے کے چانسز بھی نہیں ہیں آپ اگر ایک کروڑ مسلمانوں کی سٹیڈی کریں تو ان میں سے شاید ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنا مذہب چھوڑ کر یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے سارے مسلمان اس پر رہتے ہیں تو مسلمانوں کے اس مذہب کی طرف جانا کا شائبہ نہیں ہے تو پھر ایسا کیا ہے ہم تو کھڑے بھی عالتی نماز میں ہیں تو ایسی کون سی راستہ ہے کہ کہیں بار بار ہمیں یہ ہر رکت میں ہم سے یہ دعا کرائی جاتی ہے اور ہمیں یہ راستہ بتایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یدلو بہی کسیر و یادی بہی کسیر بہت سارے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں جو اللہ کا غزب والا راستہ ہے تو آپ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اس سے میں اللہ تعالی نے صاف بتا دیا کہ میرے انام یافتہ بندوں میرے علیاء کے پیچھے چلیں گے تو یہ راستہ سیدھا راستہ ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ علیاء کا چھٹھا مزاق کرتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور نیٹ پر چلاتے ہیں اور مسجدوں میں خطابات ویرہ کرتے ہیں دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو وہ راستہ جو اولیاء انام یافتہ بندوں کی راستے کی اولٹ راستہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں اللہ کا غزب کس پر ہوتا ہے اس پر میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو بتا دوں بڑی مشہور روایت ہے اور ہم میں سے ہر ایک بندے نے سنی ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے وہ آپ نے سنی ہوگی وہ روایت کہ جب میں کسی کو محبوب بناتا ہوں تو اس کی زبان بن جاتا ہوں اس کے آدھ بن جاتا ہوں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بمانہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کن لوگوں پر غزب ناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیثِ قدسی ہے یہ ولی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے تو میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علانے جنگ اس وقت ہی ہوتا ہے جب اللہ کسی پر غزب ناک ہوتا ہے تو وہ پھر اگلے اسے میں آتا ہے کہ جب میں کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے تو میں اس کو اپنا معبوب بنا لیتا ہوں اس کے آدھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں یہ ساری روایت آپ نے سنی ہے اور کئی بار میں نے بھی بیان کی ہے تو اب ہوتا ہے اس کا پہلے اسے پر میں فوکس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کسی ایک ولی کے ساتھ جو دشمنی اور عداوت رکھتا ہے میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ اس شخص پر غزب ناک ہوتا ہے جو علیاء اللہ کے کسی ولی کا تھٹھا مزاق کرتا ہے تو اب یہاں سے یہ بات معنی مفہوم کلیر ہو گیا کہ جو لوگ علیاء اور صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں ان کا عدو بہترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نسبت اور ارادت رکھتے ہیں اور اپنی مجالس پر ان کا ذکر از کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک انجینئر علی مرزا صاحب ہیں وہ ان کا پورا موضوع یہی ہوتا ہے کہ علیاء اللہ کا تھٹھا مزاق کرتے ہیں ان کی کرامات کا مزاق کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں دراصل جو آپ کو علیاء اللہ سے دور کسی دوسرے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور آپ کے دلوں میں آہستہ آہستہ وسوسے ڈال کر علیاء اور صالحین کا عزت و اعترام کم کرتے ہیں پھر ان کا تھٹھا مزاق آپ بھی کرنے لگتے ہیں اپنی مجالس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے غزبنا اقرار اس راستے پر آپ چل پڑتے ہیں جہاں پر آپ پر اللہ کا غزب ہوا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ اب آپ جو میں کرکس کی طرف اور آپ نے اینڈ کی طرف آتا ہوں یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آپ بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ کی رسول سے مدد مانگنے کو شرک سمجھیں گے یا علی مدد کہنے کو شرک سمجھیں گے علیاء سے مدد مانگنے کو شرک سمجھیں گے تو یہ شرک نہیں ہوتا یہ لوگوں کو بیوقوفی ہے ان کی اور جہالت ہے اور سٹڈی میں کمزوری کی وجہ سے ویسا کرتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث شریف بتاتا ہوں غالباً یہ حدیث تبرانی نے اپنی موجم القبیر میں لیا اس کو امام یالہ نے اپنی مسند میں اس کو لیا ہے اور امام احسنی نے مجموع زوائد میں اس کو لیا ہے اور اس کے جو رجال ہیں وہ سکہ رجال ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے جو رجال ہیں اس کے جو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں جن کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ ریلائیبل ہیں قابل اعتبار قابل بروسہ ہیں اور یہ حدیث ٹھیک ہے حدیث کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی گنے جنگل میں تمہاری سواری گم ہو جائے تمہاری سواری گم ہو جائے تو تمہیں یہ چاہئے کہ انچی آواز میں کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو میری سواری پکڑ دو اے اللہ کے بندوں میری سواری پکڑ دو تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے کچھ مقرب فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ اسی کام پر معمور ہوتے ہیں کہ جب انہیں مدد کے لئے پکارا جاتا ہے تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ بہت حد سے لوگوں کا یہ تجربہ شدہ عمل ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح کیا اور ان کی وہ چیز انہیں مل گئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز گم ہو جائے تو اس وقت بھی آپ کہیں کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو آج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ انجینئر علی مرزا اور کئی اور مولوی ٹائپ لوگ ہیں اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ عدیث صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے افلاں بھئی جب رجال سکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے لوگ ریلائیبل ہیں تو قابل اعتبار ہیں اچھا چوتہ سو سال پندرہ سو سال پہلے یہ بیان کردہ روایات ہیں اور نسل در نسل ہمارے فقہہ مددسین اس کو لکھتے پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں آج اس صدی میں پہنچ کے لوگ اس کی حصنات پر بیس کرتے ہیں جی اوہ جی یہ نہیں ہے حالانکہ اس کا مانا اس میں کوئی شرک نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ شرک والی بات ہے کوئی شرک ورک نہیں ہے اس میں دیکھیں جب آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کی سواری گم ہو گئی ہے یا کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو آپ پکارتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو آپ ان کو خدا نہیں سمجھ رہے جن سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں ان کو آپ خدا کا بندہ کہہ رہے ہیں تو جب آپ ان کو سمجھ جی اللہ کا بندہ رہے ہیں تو شرک کہا ہے کہا شرک کہاں سے ہو گیا مطلب خود نہیں سمجھتے اور عدیسوں کو جھوٹا کہنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں وہ جی یہ ٹکراتی ہے کسی سے نہیں ٹکراتی اصل میں آپ کا دماغ ہی خراب ہے اس وجہ سے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل اس کا معنی کیا ہے دیکھیں آپ کا کسی سے بھی مانگنا شرک نہیں ہوتا دیکھیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو رب کو خالق حقیقی جان کر مانگتے ہیں پرودگار جانتے ہیں اور عبادت کے لائق جان کر مانگتے ہیں اور جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری نیت اور انٹینشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کے لائق وہی رب ہے اور اسی سے ہی ہم جو بطور عبادت دعا مانگنا اسی سے مانگتے ہیں اور جب ہم اللہ کی رسول سے مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں میری مدد کیجئے تو یہ کہنا شرک نہیں ہوتا اس لئے شرک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے عقل الصلاة والسلام کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے تو جب انہیں خدا نہیں سمجھتے تو فشر کیسا یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہر کسی سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں اور ناجائز سمجھتے ہیں تو اللہ کی رسول سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتے ہیں یا علیاء سے مانگنے کو ناجائز سمجھتے ہیں آپ اللہ کی رسول سے مانگتے ہیں تو انہیں آپ اللہ کا رسول سمجھتے ہیں انہیں خدا نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح یہ آلی مدد آپ کہیں یا غسلہ سے مدد کہیں تو آپ جب ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر ان سے مانگتے ہیں تو شرک کے ذمہ مرنی جاتا جتنے لوگ بھی ہیں انجینر علی مرزا ہے یا باقی لوگ ہیں اوہ جی ماتہتل اسباب مانگنے کی تو ہم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی آپ ماتہتل اسباب مانگ سکتے ہیں جنہی کہ کوئی بندہ آپ کے قریب بیٹھا اس سے تو مانگ سکتے ہیں جو دور ہے اس سے نہیں مانگ سکتے اوہ بھئی آپ کو یہ ٹھیک دار کس نے بنایا آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ جی ماتہتل اسباب میں شرک نہیں ہوتا تو مافوکل اسباب میں شرک ہوتا ہے یہ بات اپنی طرف سے انہوں نے گڑھی ہے یہ کوئی کسی آیت اور کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ ماتہتل اسباب آپ مدد مانگ سکتے ہیں تو جو دور ہو اس سے نہیں مانگ سکتے بھئی میں یہ کہتا ہوں ایک بندہ ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے آپ سے دور ہے لوگ دور دور کھڑے ہیں وہ انچی آواز میں پکارتا ہے کہ میری مدد کرو میری مدد کرو اس کی آواز لوگوں تک بھی نہیں پہنچتی لوگوں کے پاس اسباب بھی نہیں ہیں تو کیا آپ اس پر شرک فتف اٹھوکیں گے جی وہ مرتے مرتے ہو لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے مر گیا اور دریاء میں ڈوب گیا اور بس ختم ہو گئی بات ایسا نہیں ہوتا یہ آپ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دراصل جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مانگتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حقیقی مددگار ہمیشہ اللہ کی ذات ہوتا ہے آقا علیہ السلام ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں قاسم ہوں اور میں ہی تمہارے درمیان چیزیں تقسیم کرتا ہوں انہما انہا قاسم انہو اللہ وجود ہوتی ایک جگہ پر علم کی بات آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ادایت دینا چاہتا ہے تو دین کے علم سکھاتا ہے اور پھر آگے بھی ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو قبیلی واروں نے کہا کہ ہم تمہیں محمد نام نہیں رکھنے دیں گے تو نبی پاک کے پاس گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد نام میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو مگر میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو بے شک میں ہی قاسم ہوں اور میں ہی تمہیں تقسیم کرتا ہوں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نہ تمہیں کچھ دیتا ہوں نہ تم سے کچھ چیز روکتا ہوں مجھے جو حکم ہوتا ہے رب کی طرح سے میں وہی کچھ کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو دینا ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی ہاتھوں سے دلواتا ہے تو نبی پاک قاسم ہے تو دیتے وہی ہیں تو جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اس سے آپ اس نیت سے مانگتے ہیں کہ آقا علیہ السلام قاسم ہیں اللہ کی نعمتوں کے خزان ایک روایت میں آتا ہے کی نعمتوں کا خزانچی اور اللہ کی نعمتوں کا قاسم سمجھتے ہیں کہ ان کے آتھوں سے تقسیم ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں شرک والا کونسی بات آگئی یہ کونسا شرک ہو گیا تو شرک تو تب ہوگا کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی کو بھی خدا سمجھ کر پکاریں گے تو دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ اون پٹانک باتیں کرتے ہیں اوہ جی یہ شرک ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے بھئی شرک اگر ایک ذرہ بھی شرک ہوتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی کو بھی آپ عبادت کے لائق جان کر مانگیں گے تو وہ شرک ہوگا جیسے کہ لوگ ہیں جب بتوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ ان کو خدا سمجھ کر پوجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ آگ کی پوجہ کرتے ہیں کچھ دختوں کی پوجہ کرتے ہیں کچھ سورج کی پوجہ کرتے ہیں جو مرضی کوئی کرتا پھرے کوئی اللہ کے پیغمبروں کو خدا کا بیٹا بنا کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں دیکھیں جو کرسٹنز ہیں وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مددگار سے جانتے ہیں تو وہ اگر خدا کا نبی جان کر ان سے مدد طلب کریں تو وہ مشرک نہیں ہوں گے لیکن وہ شرک لازم آئے گا جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جان سمجھیں گے اسی طرح یہودی ہیں وہ ظہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں تو اب وہ ان کا طبقہ ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لوگ امت میں امت محمدی کی بات کر رہا ہوں وہ تمام لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر خالق حقیقی اور عبادت کے لائق سمجھ کر کوئی عمل کریں گے تو وہ شرک ہوگا یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ ان پٹانگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں یہ اب گیار بھی کیا آپ نیاز دیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ اللہ کے سوا آپ جو ہے نا وہ کسی کے لئے آپ نے بکرا زبا کر دیا اور بھئی جس وقت ہم نے زبا کیا اس پر بسم اللہ اللہ وقت پر کہا اور نیت اور انٹینشن کیا ہے کہ عبادت جو ہے جو نیک عمل کیا ہے وہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لئے ہے اس کا جو حسال سواب ہے ہم دلالہ سے دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالی اس کا سواب زرگستی کو پہنچا دیں حضور وعث پاک کو پہنچا دیں اور وہ جو کھانا ہے واضلین مجلس کی نظر ہو جاتا ہے تو اب وہ اس میں کوئی کنفیجن والی بات نہیں ہے خام خام میں لوگوں کو ہل جا رکھا ہوتا ہے اور یہ خود بھی کنفیوز رہتے ہیں ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں تو میری بات کا اصل کلام یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری تعالی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے انٹ پر جب دعا مانگنے کا ٹائم آتا ہے تو تجھ سے تجھ کو خالق حقیقی جان کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں دوسری جو مانگنا ہوتا ہے بالعموم سوسائٹی میں لوگوں سے تو وہ ہم لوگوں سے مدد مانگ لیتے ہیں اور ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ جب بھی مدد کرتا ہے وہ کسی واسطے اور ذریعے سے کرتا ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کو ہمیشہ کوئی بندہ آپ کا دوست اشتدار آپ کی مدد کر دے گا تو اللہ تعالی بھی واسطوں اور ذریعوں سے مدد کرتا ہے اور آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جی میں نے فنا بندے نے میری ہیلپ کی ہے تو میرے مشکل سے بچ گیا تو آپ پر کوئی شرک کا فتوہ ٹھوک دیں اللہ مدد کرتا ہے اور آپ نے تو بندے کا کہہ دیا اسی طرح بیمار ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں فلانا ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے میرے علاج کیا تو میں ٹھیک ہو گیا تو اب شفاہ تو رب دیتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کہہ لینے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی شفاہ رب دیتا ہے مگر جب بھی دیتا ہے کسی واسطے اور ذریعے سے دیتا ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے تو باقی اگر کوئی شخص یہ کسی سے بھی دنیا میں کسی سے مدد طلب کرتا ہے کرز لیتا ہے یا کسی سے ویسے مدد طلب کرتا ہے تو وہ جب تک اس کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتا تو وہ مشرک نہیں ہوتا اور یہ شرک کا فتوہ ان لوگوں نے ویسے لگایا ہوا ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اب یہ فکر نہیں رہی کہ میری امتی مشرک ہو جائیں گے تم شرک میں امتلا ہو جاؤ گے مگر شیف فکر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے آپس میں لڑو گے اور جگڑوں فساد کرو گے یہ فکر مجھے ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی تو صحابہ اکرام کے لئے فرمایا تھا ہمارے لئے نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ بنیاد باتیں کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب دعا مانگتے تھے کہ باری طلعہ میری امت کو بخش دے تو اس میں صحابہ اکرام بھی شامل ہوتے تھے اور ہم بھی شامل ہوتے تھے اور جب آقا علیہ السلام نے اتمنان کا ہزار کیا اور خوشی کا ہزار کیا کہ میری تئیس سالہ جب دعوت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج میں خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ میری امت اب شرک میں مبتلا نہیں ہوگی تو اس کا معنی یہ تھا کہ آقا علیہ السلام قیامت تک ساری امت کو دیکھتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ قیامت تک کی میری امت اب شرک میں مبتلا نہیں ہوگی اور اس کے روایت میں الفاظ ہیں کہ میں یہاں سے حوزے کوسر کو دیکھ رہا ہوں تو حوزے کوسر جو ہے وہ قیامت کے دن بپا ہونے والا وہ ایونٹ ہے حوزے کوسر اس دن نظر آئے گا تو آقا علیہ السلام دراصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے لے کر حوزے کوسر تک کا سارا زمانہ دیکھ رہا ہوں اور دیکھنے کے بعد یہ بخاری شرک کی روایت ہے دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ مجھے یہ فکر نہیں رہی کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے ہاں مجھے یہ فکر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا جانوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو غالب اکثریت ہے وہ کبھی بھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی کدو کلو گمرہ ہوتے رہتے ہیں تو امت کی جو اکثریت ہے وہ ہمیشہ جو اکث ہے اس کا غالب اکثریت وہ ہمیشہ ہمیشہ حق پر رہے گی اور وہ گمرائی نہیں ہوگی تو بہت شکریہ آپ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اچھے لے گی تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے بہت شکریہ آپ کا